ڈھے سارے پیسے اور ان پیسوں سے ہم نے لیتی ایک چھوٹی سی بائک باقی پیسوں کو میں نے ٹرانسفر کر دیتے اپنے بیک میں بہت ٹھیک ہے یار یہ دیکھو یہ چھوٹی سی بائک ہے بہت اس کو چلانے میں الگی فیلنگ ہے مزہ بہت آتا ہے اس کو چلانے میں چھوٹی سی بائک ہے اس لیے بھاگتی بہت زیادہ ہے بہت ٹھیک ہے یار مجھے جانا ہے اب ائرپورٹ کی طرف وہیں پر جا کر مجھے ایک چیلنج کمپلیٹ کرنا ہے سینچر پینچر کو میں نے کہہ رہا ہے کہ چھوٹے موٹے اگر چیلنج آ جائیں لاؤس سینٹوس میں تو مجھے بلا لیا کرو کیوں کہ چھوٹے چیلنج کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اس ساتھ میں ٹھے سارے پیسے ملتا ہے چھوٹے چیلنج کمپلیٹ کرنے میں اس لیے مجھے فٹا فٹ جانا ہے ائرپورٹ کی طرف وہیں پر جا کر مجھے چیلنج کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے ملے گے آج چار چار گولڈن ہیلیکاپٹر بٹ گولڈن ہیلیکاپٹر کو تو میں لے کر آ جاؤں گا ساتھ میں ٹھے سارے پیسے بھی ملنے والے ہیں فائنڈی گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سیدھا ائرپورٹ کی طرف جہاں پر مجھے چیلنج کمپلیٹ کرنا ہے بٹ یہ کیا چیز ہے یہ جیٹ تیار ہے یہاں پر کیا کر رہا ہے کچھ تو اس کا کام ہوگا آج تو بٹ مجھے پتہ نہیں کیا کرنا ہے یہ جیٹ تیارے کا بٹ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ پائک کو یہاں پر چلانا بہت ہی ڈیفکلٹ ہے ٹیر بیچ میں خوش چلتے ہیں ارے نیچے کس کے میں نے سوچا تھا اس کے پڑ کے اوپر چل جاؤں گا لیکن نہیں پار نے مجھے نیچے گرا دیا ہے بٹ ایک بھار اوٹ ٹرائ کتے ہیں شاید اوپر چل جاؤں اوکی آرام سے ڈن اوکی اوپر آگیا دوبارہ سے اب دیکھ لیتے ہیں نہیں نہیں ہو پا رہا یار ٹھیک ہے یار یہ رہے سنچن بینچن اپنی بائک کو مسا ادھر ہی کھڑا کر دیتا ہوں یہ والی بائک پھر نہیں ملنے والی مجھے اور یہاں پر دیکھو اتنا سارا پیسہ پر ہوا ہے ارے سر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر سر کیا یہاں پر چھوٹا سا چیلنج ہے اوکی بتا دو جلتی سے مجھے آئی تنگ چیلنج کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے سر چار چار گولڈن کلر کے ہیلی کارپٹر لے گا جاؤں گا تمہارے سے اوکی چیلنج کا پتہ لگ چکا ہے کہ آخر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر تم لوگ دیکھ رہو کہ جیٹ تیارہ جو کھڑا ہوا تھا اس سے لے کر جانا ہے سیدھا فضاء میں اور جس جگہ پہ جیٹ تیارہ کھڑا ہوا ہے اس کے آجو باجو ہے ایک گول دیارہ اسی کے اندر آ کر مجھے لینڈنگ کرنی ہے جیسے پہلے میں لینڈنگ کیا کرتا تھا پہلے بھی اس طریقے سے میں نے چیلنج کمپلیٹ کیا ایک دو بٹ اس ٹائم میں ہیلیکوپٹر لے کر جاتا تھا اور ہیلیکوپٹر کو چلانا بہت ہی ایزی سا ہوتا ہے ایس ڈیفرینٹ جیٹ تیارہ ٹھیک ہے یا جیٹ تیارہ مجھے ملتو رہا ہے اس کو چلانا بہت ڈیفیکلٹ تو ہے بٹ چلانا تو پڑے گا چیلنج کمپلیٹ کرنے اور چیلنج کمپلیٹ کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ساتھ میں تین تین نہیں ہے چار چار گولڈن ہیلیکوپٹر ساتھ میں ڈھیز سارا پیسہ ہے تو اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھو نیچے گولڈ دہ رہا ہے اسی کے اندر آ کر ہم لوگ نے لینڈگ کرنی ہے پرفیکٹ لینڈگ کرنی ہم لوگ نے تین ہمیں ملے گا چار چار گولڈن ہیلیکوپٹر اور ساتھ میں ملے گا ڈھیز سارا پیسہ اس لیے میں آرام سے لے کر چلوں گا اس کو چیٹ تیارے کو ایسا نہ ہوگے یار میں پہلی مرتبہ چلا رہا ہوں لو سینٹوس میں اس لیے آرام سے اوپر کی طرف لے کر چلوں گا زیادہ تار مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیونکہ میں اس کو چلاتا نہیں ہوں ملیٹری میں اگر ہوتا تو شاید یار اس کو چلانا ایزی سا ہوتا بٹ میں ملیٹری میں کام کرتا نہیں ہوں اس لیے جیسے تیسے کر کے میں اوپر کی طرف آ چکا ہوں اور میں نے لگا لیا چلانگ اب جیسے تیسے کر کے آرام سے نیچے کی طرف جانا ہے بٹ فورا ہیلیکوپٹر ہیلیکوپٹر نہیں ہے یار جیٹ تیار ہے مجھے آرام آرام سے نیچے کی طرف جانا ہے اور وہاں پر جا کر سکون کے ساتھ لینڈنگ کرنی ہے ایسا کر لیا تو گائز بہت سارا پیسہ ملنے والا ہے تو ابھی تو کافی دور ہوں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں میں پہنچ پاتا ہوں تب تک تم لوگ چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ یار اگر تم لوگ چینل کو سبکرائب کرو گے تو مجھے کیک ملے گی اور کیک کے ساتھ میں ایزی سے چیلنج کمپلیٹ کر جاتا ہوں تو تم لوگ فٹا فٹ چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تب تک یار ابھی تو میں کافی اوپر ہوں بہت جلتی پیراشوٹ کھوڑ لیا اب کیا کرنا پڑے گا اب تو گھومنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں میرے پاس ایسے جاؤں گا تو بہت دور جا کر گروں گا اس لیے یہاں پر راؤنڈ لگا کر پھر ہی جا کر میں لینڈگ کرنے والا ہوں فیلال ایک اور دو چکل لگانے پڑے گے پھر جا کر صحیح طریقے سے لینڈگ پائے گی ویسے یہاں پر ایک جیٹ تھیارہ کدھر گیا یار اوپر کی طرف تو آ رہا تھا بٹ یہاں پر ایک ایروپلین جا رہا ہے جس کو میں نے کچھ بھی نگرنا لیکن فیلال کافی نیچے آ چکا ہوں اب سیدھا جا کر لینڈگ کرنے کافی ٹیم ہو چکا ہے بٹ اوکے اور نیچے اور نیچے اور نیچے ویسے پرفیکٹ طریقے سے میں نے اس کے اندر لینڈگ کیا ہے بٹ بائیٹ تو نکل گیا ہوں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یار میں نے اس کے اندر جا کر گرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا ہے نیچے کی طرف آ کر اس کو ٹیرے کے اندر گیر آؤں اب پرفیکٹ طریقے سے میں نے کی طرف بٹ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کافی سیارہ ٹائم لگ سکتا ہے اس لیے مجھے کرنا ایسا ہے کہ میں پہلے ایک گولڈن کلر کے ہلی کار کو لے کر جاؤں گا اور اس کو لوس سنٹوس کی سب سے ہائی ایس بیلڈنگ پر جا کر لینڈ کر وا دوں ایسا ادھل ہی لے جا کر رکھ نے والا ہوں گولڈن کلر کا ہلی کار اس کے اندر فیچر کو کافی پرانے لگ رہے ہیں ابھی دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے اس کو اپگریٹ کرنا پڑے گا جیسے اپگریٹ کروں گا تو اس کے اندر بھی اپگریٹ والے اپشن نا جائیں گے آج جب جلتی سے بیٹ ہمیں فٹ یہاں سے نکل نا اس کے بعد مجھے لو سین ٹوس کی ہائیس بیلڈنگ پر جا کرنا ہے یہ چھوٹا سا کام ہے اس کے بعد ہم لوگ فری ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سیدھا چلیں گے لو سین ٹوس کے سی جگہ پر جہاں پر ہم لوگ کھائیں گے برگر بوٹنگ کریں گے ساتھ میں ہم لوگ انجوائیمنٹ بھی کریں گے کیونکہ بوٹ کے ساتھ انجوائیمنٹ کرنا بہت ہی زیادہ مزیدار ہے ہم لوگ نے فٹ فٹ بوسٹ کے ساتھ اس کو لے کر جلنا ہے لو سین ٹوس کی ہائی ایس بیلڈنگ پر لینڈ کروا دیتے ہیں اس کے بعد تینوں کے تینوں اور ہیلی کپٹر لے کر آگا اور مزے کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا سارا پیسہ جس لو سین ٹوس میں کچھ بھی گری سکتا ہے تو گائز تم لوگ کو کیا لگتا ہے سامنے جو لوگ دیکھ رہو لو سین ٹوس کی سب سے آئی ایس بیلڈنگ یہ تو میرے نام پر ہے اور یہ بیلڈنگ بھی میری ہے اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ لو سین ٹوس میں اور بھی سار بیلڈنگ میں اپنے نام کروں تو تم لوگ نے کمینٹ مین نیچ لگ دی نا بیلڈنگ تو تم میں سمجھ جاؤں گا یا بیلڈنگ نہیں تو سین چل لگ دی نا تب ہی میں سمجھ جاؤں گا کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو بھر ٹھیک ہے آرام سے اس کو لینڈنگ کروا دیتا ہوں پھر جا کر مجھے سارے ہی ہی تو آج کے لئے ملتے نیکس واری اپیسوڈ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دینا لائک کر دی کر ہو یار لائک سے مجھے کیک ملتی ہے اور کی کے